اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش آباد ہوں گے سب سے پہلے آپ سب کو رمضان مبارک سہری کا ٹائم ہو گیا ہے اور میں بنانے لگی ہوں سہری اپنے لئے اور میں بنانے لگی ہوں اوملیٹ اس کے لئے میں نے اب کٹ کرنے لگی ہوں ٹوماتر کو ٹوماتر کا میں اوپر کوا چھلکہ اتار دیتی ہوتی ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہوتا جیسا کہ آپ جانتے ہیں ماہ رمضان باب اور کتوں والا مہینہ ہے دوسرے کو دعاوں میں یاد رکھے گا اور مجھے ضرور اور لازمیں اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا اور اس کے ساتھ میں اپنے پیاس کٹ کرنے لگی ہوں پیاس کٹ کرنے کے بعد اس میں چھوٹے چھوٹے چوبڑ کر لوں گے اللہ تعالیٰ اپنے اپنے گھروں میں سب کو خوش آباد رکھے اور نا کہانی مصیبتوں سے بچائے جو رات سالم نہ ہوا تھا وہ مجھے بسانی تھا تو میں نے کہا کہ میں اپنی سہری کے لیے اوملٹ بنا لیتی ہوں آپ سب اس سے ناشتہ کر لیجئے گا تو سب گھر والوں نے تو سالن سے ہی اپنی سہری کی ہے لیکن میں نے اوملٹ سے سہری کی ہے زیادہ تار تو ہمارے گھر میں سہری رات کے بنے ہو سالن سے ہی کی جاتی ہے اوملٹ وغیرہ اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ سہری موٹ کے ہوئے فٹا فٹ اتنے سارے چیزیں بنائی جائیں لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے کہ نہیں کھانے کو دل کرتا تو بندہ چلو اور اوملٹ بنا لے اور پراٹک ساتھ اور اوملٹ کھا ہو جاتا ہے ان کو میں نے کٹ کر لیا ہے اب میں ٹماٹر کو کٹ کروں گی چھوٹے چھوٹے پیس کر لوں گی اس کے لیے اوملٹ میں آپ کو پتہ یہ چھوٹے چھوٹے پیس ہی یوز ہوتے ہیں زیادہ بڑا پیاز اور زیادہ ٹماٹر بڑا اور یوز ہی نہیں ہوتا ہمیں فٹا فٹ دھنیا کو کٹ کروں گی اور چلدی اپنے اوملٹ بنا لوں گی سہری کا ٹائم ہونے ہی پہلے ہیں اب ٹو ٹیبل سپورٹ میں نے پھانی لیا ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی مسائلے ریڈ چیلی پاورڈر ون ٹی سپورٹ کیونکہ میں نے دو ہی ایک بنانے ہے تو اس کے لیے کافی ہے اتنی میرچ حلدی ایڈ کروں گی دو سے تین پینچ اور سالٹ ایڈ کروں گی ہاف ٹی سپورٹ اور اس اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اب میں اس میں ایڈ کروں گی ایڈ ایڈ کو اب میں اچھی طرح سے پھینٹ لوں گی فوق سے ایڈ کو میں نے پھینٹ لیا ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی ٹوماتر جو کٹ کیا تھا میں نے تھوڑا سا چھوٹا چھوٹا اور ایڈ کروں گی اونین چھوٹا چھوٹا جو کٹ کیا تھا اچھی طرح سے مکس کروں گی ان دونوں کو اور اس میں ایڈ کر دوں گی ہرا دھانیا اور اچھی طرح سے مکس کر لوں گی ملیٹ کا مکسر میں نے بنا لیا ہے میں بناوں گی لسی اپنے لیے اس کے لئے میں نے لیا دہیں تھوڑا سا تھوڑا سا دہیں میں بول میں ایڈ کروں گی اچھی طرح سے اس میں مکس کر لوں گی اچھی طرح سے بھینٹ لوں گی اور اس کے بعد میں ایڈ کروں گی واتر واتر ایڈ کرنے کے بعد اب میں اس میں ایڈ کروں گی سالٹ ایس رکوائیڈ اس کے ساتھ ہمیں لسی بھی تیار ہو چکی ہے صبح صبح سہری میں لسی کا مزہ ہی ہے لگتی ہے اب میں اوملیٹ بناوں گی اس کے لئے مجھے چاہیے دو سے تین ٹیبل سپون اوئل اور میں نے ایڈ کر لیا ہے اب میں اسے تھوڑا سا گرب کروں گی اور اس میں ایڈ کر دوں گی ایک مکسچر لو فلم پہ ہی میں اسے کوک کروں گی ہائی فلم پہ کیا تو نیچے سے ایک جل جائے گا شہری کا ٹائم ہو گیا تھا تو ٹائم ہی نہیں تھا آگے ویڈیو بنانے کا تو میں نے بہت شورٹ ویڈیو بنائی ہے میرا اوملیٹ ریڈی ہو گیا تھا اب میں فٹا فٹا پراثہ بنانے لگی ہوں شہری میں پراثہ ہی اچھا لگتے ہیں سن پر روٹی تو کھانے کو دیلی نہیں کرتا شہری میں پراثہ ہی اچھا لگتے ہیں سن پر روٹی تو کھانے کو دیلی نہیں کرتا شہری میں پراثہ ہی اچھا لگتے ہیں سن پر روٹی تو کھانے کو دیلی نہیں کرتا میں نے جو درمیان میں نہیں دکھائی وہ اس لیے کہ شہری کا ٹائم ہو گیا تھا اور میں نے پھر ویڈیو شورٹ کر دی میرا تو پر روٹی ہو چکا ہے اور اب میں باقی روٹی کروں گے سائلن وگرہ ہمیں ریڈی کرنے لگی ہوں یوگرٹ اور آپ کو بتائیے یوگرٹ بہت اچھا ہوتا ہے سہری میں کیونکہ جب ہم افتاری کے ٹائم جو اتنی فرائی چیزیں کھاتے ہیں تو اس کے بعد جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزہ میں جلن ہوتی ہے پیاس محسوس ہوتی ہے تو اگر آپ یوگرٹ استعمال کریں تو ایسا کچھ نہیں ہوتا اور ہم ٹھیک رہتا گلو گرہ اور ہماری سہری اب تیار ہو چکی ہے سہری میں نے اب کر لی ہے اور اب میں بڑھنے لگی ہوں نماز پڑھ لی اور نماز پڑھنے بعد میں قرآن پا کی اطلافت کرنے لگی ہوں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ موسیقی